بھائی پوری بات تو سن لیں اگر آپ کو بات کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کو سٹوری کا کیسے پتا چلے گا یہ ہے کہ یونیورسٹی آج جنگ اور چناب کالیج کے کلیوریشن کے بعد چیئرمن مسلم انسٹیٹیوٹ کے تحت حضرت سلطان باؤ نیشنل کانفرنس کا چناب کالیج جنگ میں نقاض ہوا جس میں چیئرمن مسلم انسٹیٹیوٹ کے سر برا سلطان احمد علی نے شرکت کی یہ ویڈیو میں یہ سب کچھ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہو رہا تو دیکھ اس کانفرنس میں سیاسی شخصیت محمد محبوب سلطان نے بھی شرکت کی ترجمان ترجمان اور اس کانفرنس میں یونیورسٹی آر جنگ کے وائس چانسلر اور چناب کالے جنگ کے پرنسپل بھی موجود تھے یہ آپ کو بتا دوں اس کے بعد چیئرمن مسلم انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور یونیورسٹی آفجان کے درمیان مویدہ طائب پایا اور اس کانفرنس کو لانچ بریک کے لیے روک دیا گیا ایک آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم نے لنگر خانے کے طرح فروغ کیا اور لنگر خانے کے گیٹ پر ہمارا بھرپور استقبال کیا گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے لنگر تیار ہو رہا ہے اور آپ کا بھائی آرام سے سوفے پر جا کر پیٹ گیا اور ویٹر جو آئے سامنے اور ویٹر نے سامنے کھانا رکھنا شروع کر دیا ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا لیکن ہمارے ٹیبل پر ابھی تک کوئی چیز نہیں آئی فیو مومنٹس لیٹر الحمدللہ کھانا بہت ٹیسٹ ہی تھا ہم نے دو تین مینیوں ٹیسٹ کیے بہت اچھے تھے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وائس چانسلر جانگ یونیورسٹی اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا والے سب زیادہ سلطان احمد علی سے اپنا انٹرویو لے رہے ہیں میرا دوست اور کافی لوگ اس انتظار میں تھے کہ سلطان صاحب زیادہ احمد علی میڈیا والوں سے کب فارغ ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ سیلفیز بنوائیں البتہ مجھے تو ان کے ساتھ کوئی موقع نہیں ملا سیلفی بنوانے کا یا میرے ذہن میں نہیں رہا لیکن میں نے ان کے سامنے اپنی ویڈیو ضرور بنا لی یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرا دوست پیچھے کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ ہاں انتظار کر رہا ہے کہ مجھے کب موقع ملے اور میں سب زیادہ سلطان احمد علی کے ساتھ اپنی تصویر بنواؤں اس کے بعد یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگ گئے اور میں اپنی ویڈیو میں مصروف تھا اور سین کچھ ایسے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چناب کالج کا کرکٹ گراؤنڈ ہے جس میں ہم کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور سین کچھ ایسے ہیں میں آپ کو کیمرہ روٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں وہ سامنے کرکٹ میچ ہو رہا ہے لانچ بریک کے بعد جو کانفرنس کا اختتام ہونا تھا وہ کلام باؤ سے ہونا تھا جس کو سننے کے لئے ہم نے ایڈیٹوریم کا رخ کیا آخر کار ہم حضرت سلطان باؤ کا صوفیانہ کلام سننے کے لئے حال میں داخل ہو گئے جس ہم نے حضرت سلطان باؤ کا صوفیانہ کلام پیش کیا جا رہا ہے اس نیشنل کانفرنس کا اختتام حضرت سلطان باؤ کے نہیت خوبصورت صوفیانہ کلام پر ہوا اور اس کے بعد دلوں کو چھو جانے والے اس کلام کو سننے کے بعد سب لوگوں نے گھروں کا روح کیا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں چناب کالج جانگ کی بیلڈنگ آپ کو نظر رہا رہی ہے اور اب سب لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں